سید حسین الدین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اس وقت ملک میں جو صورتحال درپیش ہے اور جس کرب سے ہمارا ملک گذشتہ چند دن سے گذر رہا ہے ہماری نظر میں موجودہ صورتحال کے ذمہ دار تحریک لبیق پاکستان سے معاہدہ کرنے والے وفاقی حضراء ہیں کیا انہیں معاہدہ کرتے وقت اس کے اثرات و نتائج کا اندازہ نہیں تھا کیا انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد تحریک لبیق کی قیادت کو کسی مناسب حل تک آنے کے لیے آمادہ کیا معاہدہ میں حکومت نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ اس مسئلے کو پارلمنٹ میں پیش کریں گے اگر حکومت میں باقاہدہ سرکاری قرارداد پیش کرنے کی حمد نہیں تھی تو کیا ایک درمیانی راستہ یہ نہیں نکل سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی رکھنے پارلمنٹ کے ذریعے اس موضوع پر ایک پرائیوٹ قرارداد پارلمنٹ میں پیش کرا دیتے اور اس کے بعد یہ پارلمنٹ پر منحصر ہوتا اور اس آتشی صورت حال کا سامنا پورے ملک کو نہ کرنا پڑتا لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر برائی راست نشانہ لگا کر گولیاں چلائی گئیں مختلف ذرائع سے لوگوں نے بتایا کہ کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بڑی تعلق میں لوگ شدید زخمی ہیں دنیا کی مسلمہ روایت ہے کہ اگر مظاہرین اور احتجاج کرنے والوں کو روکنے کے لیے ناگزیل طور پر گولی بھی چلانے پڑے تو جسم کے بالائی حصے پر نہیں چلائی جاتی نچلے حصے پر چلائی جاتی ہے تاکہ موت کا باعث نہ بنے لیکن سوشل میڈیا پر جو تصویریں وائرل ہوئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گولیاں مظاہرین کے جسم کے بالائی حصے پر چلائی گئی ہیں اور یہ قتل عمد کے مترادف ہیں جس کے حکم پر گولیاں چلی ہیں اور جنہوں نے چلائی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دے ہوں گے ہم شہداء کے خاندانوں کو صبر کی تلقیم کرتے ہیں اور جو پولیس کے افراد اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے جاں بہب ہوئے ان کے لواہقین سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانی کوئی بھی ہو کسی کی جان بغیر کتی جواز کے تلف کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تحریک الابیت پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی غیر دانشمندانہ ہے اس کے دیر پا منفی اثرات مرتب ہوں گے ماضی میں کلدم قرار دی جانے والی تنظیمیں متبادل ناموں کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں آپ حکومت کی طاقت اور قانون کے جبر سے لوگوں کی فکر اور مذہبی نظریات کو بدل نہیں سکتے معاملات کو کسی قابل قبول صورت پر لانے کے لیے حکمت و دانش کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہماری حکومت اور حکمران صلاحیت سے آری ہیں ان کے نزدیک حکومت صرف جبر و جور طاقت کو استعمال کرنے اور دوسروں کو اپنے مقابل حقیر جاننے کا نام ہے ان سے خیر کی توقع بس ہے ہم ان مظالم اور حکومت کے اس طرز عمل کی شدید مغمت کرتے ہیں اب بھی وقت ہے کہ حکومت دانشمندی سے کام لے سارے گرفتار شدگان کو غیر مشروع طور پر رہا کرے ورنہ ان سارے خاندانوں میں حکومت کے خلاف نفرت جو لاوہ پکے گا وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا تحریک کے سربراہ علامہ حافظ سعید حسین رزوی اور ان کی شورا کی ذمہ داران کو رہا کر کے ان سے بامانہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ صورت حال کو معمول پر لائے جا سکے حکومت پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت پاکستان بھر میں پہلے سنت و جماعت کے دینی جربے سے معمول اور نمو سے رسالت پر فریفتہ متحرک اور پرجوش نوجوان ذہنی فکری اور عملی طور پر تحریک الابیق سے وابستہ ہو چکے ہیں اگر اس صورت حال کا حکمت و تطبیر سے مداوانہ کیا گیا تو اس کے نتائج آئندہ قومی انتخابات میں حکومت کے لیے بھیانب ہو سکتے ہیں ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک الابیق پاکستان جو الیکشن کمیشن میں ریجسٹرڈ ہے جمہوری رینی سیاسی جماعت ہے وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے آئین و قانون کے وفادار ہیں اس لیے ان پر پابندی کا فیصلہ بلا تاخیر واپس لیا جائے ہم خطبائے کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ جمہت المبارک کے خطابات میں سہدائے ناموس رسالت کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد سہدیابی کے لیے دعا کریں تحریک الابیق کے ستم رسیدہ گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ ازارے یک جہدی کریں ان کے جذبات کو حوصلہ دیں اور ٹھلڈہ رکھیں یہ ملک ہمارا ہے اس کا عمد اور سلامتی ہم سب کو عزیز ہے کسی بھی احتجاج میں سرکاری اور نجی عملات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے یہ فیل شرن جائز نہیں ہے حکمران دوروں پر فتوے سادر کرنے سے پہلے اپنے ماضی کے کردار اور ایسے ہی باغیانہ اقوال و افعال کا جائزہ لیں کیا کبھی انہوں نے خود احتراف جرم کر کے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا ہے کیا قانون صرف کمزور کے لیے ہوتا ہے طاقتور اور صاحب اقتدار قانون سے بارہ تر ہوتے ہیں ہمارے میڈیا پر موساد سی آئی اے ایم آئی سکس خاد کیجی بی ٹی ٹی پی اور پی ٹی ایم ہر طرح کے اداروں کا نام آ سکتا ہے لیکن تحریک لبیت پاکستان کا نام لینا یا سکرین پر لکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس لیے ایک مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے یہ ہمارا آزاد میڈیا ہے ظاہر ہے اس میں غیبی ہدایات اور دینی طبقات کے ساتھ ان لبرل اداروں کی اپنی عصبیتیں اور نفرتیں بھی شامل ہیں ماضی قریب میں چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ بیچ تیس افراد درنا دے کر کسی شہرہ کو براک کر دیا اور سیکیورٹی کے اداروں نے اپنی گاریاں کھڑی کر کے اس ناکہ بندی کو تقویت دی تب نہ پومی اور ملکی مفاد مجروح ہوا نہ ایمبلینسوں کی دہائی دی گئی نہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے ریاست و حکومت اور میڈیا کی اصبیت کا حرف کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اگر حکومت حالات کو بہتر بنانے میں سنجیدہ ہے تو تحریک لبیق پاکستان کے سربراہ اللامہ حافظ سادھ حسین نزوی اور ان کی شورہ کے ارکان کو رہا کریں تاکہ وہ اپنی شورہ کی مشاورت سے حالات کو کنٹرول کریں نیز ہم ان کی رہائی کے بعد ان سے اپیل کریں گے کہ زیر تصفیہ معاملات کو عید الفطر کے بعد تک مؤخر کریں اور تمام اسیر کار قرآن کو فوری رہا کیا جائے آخر میں ہم پاکستان کو ریاست مدینہ قرار دینے والے وزرعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ تاجدار ریاست مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ تو یہ ہے کہ آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد جبکہ ایک ایک فرض سے آپ انتقام لینے پر قادر تھے آپ نے افعام کا اعلان کیا عام معافی کا اعلان کیا تو کیا یہ لفظی ریاست مدینہ ہے یا اس میں ریاست مدینہ کی کوئی معنویت بھی ہے اس لیے وزرعظم سے مطالبہ ہے کہ تاجدار ریاست مرینہ کی سنت جلیلہ پر عمل کرتے ہوئے افعام کا اعلان کریں اور تمام گرفتار شدگان کی پوری رہائی کے احکام سادر کریں تاکہ آپ کے قول و فعل میں مطابقت نظر آئے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ریاست و حدومت کی طاقت کا ہم سب کو پتا ہیں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کسی ریاست و حکومت کے سربراہان کے شائعان شان نہیں ہے کہ طاقت کو اپنے عوام کے خلاف استعمال کریں کہ طاقت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف استعمال کریں مہربانی کریں اپنے دل میں نرمی پیدا کریں رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو ماہِ رمضان میں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ سودا منظور ہے اور مزید یہ کہ اور بھی جو معمولی جرائم میں لوگ قید ہیں میں اپیل کروں گا کہ ماہِ رمضان میں ان کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں روزے رکھیں عید منائیں اس لیے کسی چیز کا زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن ہر دعویٰ دلیل کا تپازہ کرتا ہے اور آج ریاستِ مدینہ کے دعویٰ کو دلیل چاہیے ہمارا سوال دلیل کا ہے سب آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے خونت میں احتجاز ہوا اس وقت کوئی احتجاز کر رہے ہیں انہوں کو آپ کیا سابر کی ضروری کریں گے احتجاز کریں گے اور میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ یہ تلقین کروں گا کہ املاک سرکاری ہوں یا نجی کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے اور میں یہ بھی تلقین کروں گا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیرہ سالہ مکھی زندگی جبر کو برداشت کرنے کی زندگی ہے آپ نے تیرہ سالہ جبر کو برداشت کیا تر کے وطن پر مجبور ہوئے اور پھر اسی برداشت کو اللہ نے قوت میں تبدیل کر دیا اس لیے میں ان سے بھی کہوں گا کہ برداشت کریں جبر کو ریعت نہ کریں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں اور پر امن رہیں میں ان کے خاندان والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پر سکون رہیں اور امن رہیں ہمیں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے نفرتوں کے پیج بانے بونے کا جو کلچر ہے للہ اس پاکستان کی بقا کے لیے اسے ترک کر دیجئے اور اس کی پہل حکمرانوں کو خود کرنی چاہئے اچھا ہم نے خواہ کیا ہے کہ دو ایڈر مینسٹر نے آپ سے ایک دیز ایڈر پریس کا پریس کی ایڈر مینسٹر شیح رشیر اور دلو ربی انہوں نے تو ٹوٹلی مطلب اعلان جنگ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کو دلو ربیو کر دیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ٹی ایڈر پی کے کچھ حرمانے اثر دیئے ہوگا کیا ہوگا اور آخر نیش تلائی ہے کاش کے اعلان جنگ مقبودہ کشمیر کی ارادی کیلئے ہوتا ہے اور میں ان کے ساتھ قدم با قدم چلتا ہے اپنے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا جاتا اپنے لوگوں سے صلح کی جاتی ہے اپنے لوگوں سے پیار کیا جاتا ہے اپنے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے اور شیعر مصطفیٰ پر ان کو عمل کرنا چاہیے شیخ صاحب اقتدار آنی جانی چیز ہے آج آپ طاقت کی پوزیشن میں ہیں ہو سکتا ہے کل نہ ہو ہم جیسے عام خورپات پر چلنے والے آدمی کی طرح ہوں تو آدمی اقتدار میں رہتے ہوئے اس کردار کا مظاہرہ کرے کہ جب کرسی اقتدار سے اترے تو کسی کے دل میں اس کا احترام بھی ہو ارکان اسمدی ایک طرف تو آئین کا حلف اٹھاتے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن تو انہیں اپنے حلف کی پاس تری کرنی چاہیے ہم خارجی تعلقات کی ان راکتوں کو بھی جانتے ہیں ہم پاکستان کی مشکلات کو بھی جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش اور عالمی حالات کی حساسیت کا کوئی ادراک نہیں ہے لیکن ہم حکمت و تدبر کا مشورہ دیتے ہیں اور حکمت و تدبر سے بڑے سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں کیا کوئی سوچ سکتا ہے آپ میں سے کہ سید الانبیار المرسلین کے سامنے ان کے عزیز ترین چچا سید شہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قادل آئے اور آپ اسے معاف کر دیں یہ تعلیمات کس کے لئے ہیں کیا یہ افسانے کے طور پر بیان کرنے کے لئے ہیں بردنے کے لئے ہیں پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم عملی سیاست میں نہیں ہیں ہمارا کام درس و تدریس اور تعلیم و تعلم ہے ہم دین کے مفاد میں نامو سے رسالت کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں اپنا درد دل پہنچانے کے لئے آئے ہیں ہمارا کوئی سیاسی حدف نہیں ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں ہم خالصتاً اپنی دینی ملی مسلکی اور قومی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے چل کر یہاں پر آئے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر